دوستو انیس سو اناسی وہ سیاہ دن کہ جب کچھ دہشت گردوں نے خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور وہاں پر موجود تمام حجاج اکرام کو ہتھیاروں کے زور پر قیدی بنا لیا گیا دراصل دوستو بیس نومبر انیس سو اناسی کی صبح جب کعبہ کے امام نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا ویسے ہی پہلی صف میں موجود کچھ لوگ اپنے اپنے ہتھیاروں کو نکال کر کھڑے ہو گئے اور تمام کعبہ کے اندر موجود لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا اور یہ دن تمام مسلم امہ کے لیے ایک سیاہ دن کے طور پر طلوع ہوا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس اٹیک کا ماسٹر مائنڈ جو حیمن الوتیبی تھا جو کہ ایک سعودی سپاہی بھی رہ چکا تھا الوتیبی نے مکہ پر قبضہ کرتے ہی کہا اے لوگو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت سے پہلے اللہ کا ایک نیک بندہ پیدا ہوگا جسے ہم سب امام مہدی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں اور یہ خوش قسمتی ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے پھر اس نے اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہی وہ امام مہدی ہیں اس بندے کا اصلی نام محمد الکہتانی تھا اور ان لوگوں نے قابے میں آنے جانے والے تمام راستوں کو اسلحی کی مدد سے بلاک کر رکھا تھا جس کی وجہ سے نہ کوئی شخص قابے کے سین میں داخل ہو سکتا اور نہ ہی کوئی باہر جا سکتا تھا دوستو جب قابے پر حملے کی خبر اس وقت کے کنگ تک پہنچی تو یہ خبر سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور ان ناپاک لوگوں کا کھیل قابے جیسی پاک جگہ پر لگتار پندرہ دن تک چلتا رہا ہتھیاروں کے دم پر قابے جیسی مقدس جگہ کو کنٹرول میں لینے والے یہ دہشتگرد لوگ مائک پر سعودی گورنمنٹ سے مسلسل یہ مطالبہ کرتے رہے کہ سعودی عرب تمام اور یورپین کنٹریز کو پیٹرول کی سپلائی فوراں بند کر دیں اور ان ممالک کے ساتھ اپنے تمام تعلقات بھی ختم کر دیں اس کے علاوہ سعودی عربیہ جس میں پہلے ہی اسلامی قانون موجود ہے اس میں مکمل طور پر اسلامی قانون نافذ کرنے کی بھی مانگ کرنے لگے دوستو سعودی عربیہ نے اس مسئیبہ سے چھٹکارہ پانے اور قابے جیسی پاک جگہ کو ان ناپاک لوگوں سے چڑوانے کے لیے اپنے کچھ سپیشل کمانڈوز کو اس آپریشن کے لیے روانہ کیا لیکن وہ سارے کے سارے لوگ ناکام ہو گئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ الوتیبی کے زیادہ تر لوگ مسجد حرم کے تیہ خانوں میں چھپے ہوئے تھے اور اندر داخل ہونے کا صرف یہی ایک راستہ موجود تھا اس مسئیبہ سے چھٹکارہ پانے کے لیے سعودی عرب نے اس وقت کی پاکستانی حکومت سے مدد کی اپیل کی جسے فوری طور پر مان لیا گیا اور پاکستان کے سب سے بہترین کمانڈوز کا ایک دستہ سعودی عرب کے لیے روانہ کر دیا گیا اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ اس ٹیم کو لیڈ کرنے والے شخص کا نام جنرل پرویز مشرف تھا اور آخر کار چار دسمبر کے دن سعودی عربیہ نے پاکستانی کمانڈوز کے ساتھ مل کر اس بغاوت کو کچلنے میں کامیاب ہو گئی جس کے بعد گرفتار کیا گئے ان دہشت گردوں کے سروں کو سب کے سامنے کلم کر دیا گیا اور وہ جھوٹا امام مہدی بھی اس آپریشن میں مارا گیا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو بنائی جائے تو ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں پھر کسی اور ٹاپک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ